ہم لوگوں کو پرکاست کریں ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنا سکتے ہیں خاص طور پر میئے میئے کہ دیکھو عورتوں کے بغیر ہم کچھ ہوں اگر عورتی نہ ہوں تو بتاؤ کیا ہو عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا عورتوں کے ساتھ محبت والا مان لگ کرنا عورتوں کی غلطیوں کو معاف کرنا ہے یہ مرد کے ذمہ ہے عورت کو ایڈجسٹ کرنا عورت کی غلطیوں کو ایڈجسٹ کرنا یہ مرد کے ذمہ ہے کیونکہ اللہ نے مردوں کو اوپر رہا ہے ہم نے عورتوں کے اوپر مردوں کو ذمہ دار بنایا ہے تو ذمہ دار کی تو ذمہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں میری بیوی ہے ہونی ہے بیوی ہے ہونی ہے اس نے ایسی ہی ہونا تھا تمہیں کہا تھا اس کو جس کرو اس کی غلطیوں کو معاف کرو جو اپنی بیویوں کی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھ لے گا یہ معاشرے کا خوبصورت ترین انسان جنے کا یاد ہے خوبصورت ترین انسان جس کی قیامت کا دن بیوی گواہی دے دے گی کہ میرے خامت شہر کے اخلاق اچھے چھے تھے اللہ اس کی گواہی کو مانگا جو قیامت کا دن سب سے پہلے جو عمل تلے گا وہ میاں بیوی کا معامل ہے کہ بیوی سے کیا کرتا ہے یہ سب سے پہلے پہلے گا یہ میں سب لوگوں سے کہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ خدا کا واسطہ آپ کو عورتوں کے خوبصورت بیان کرتے رہتے ہیں مردوں کی نمتہ تک مردوں کو تو نے دیا ہی ہے یہ تو ہے ہی اوپر اور یہ جو بیٹھے ہیں اب جاب بھی کرتے ہیں جاب بھی کر رہی ہیں گھر بھی چلا رہی ہیں دھامت کو بھی دیکھتے ہیں بچوں کو بھی دیکھ رہی ہیں ماں بکن دیکھ رہی ہیں ساس کو بھی دیکھ رہی ہیں کتنی نتیاں کر رہی ہیں بتاؤں اور کیا کریں اب ان کا حق ہے ان کا حق ہے کہ ان کی تازین کی جائے عورت کا حق ہے یاد رکھو میرے بھائیوں عورت کا یہ حق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے اس کا حق اور تعریف دیکھو میں آپ کو اس میں سب سے خوبصورت تعریف عورت کی جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اچھی کوئی تعریف آج تک نہ میں نے پہلے کے بھی سنیاں نہ کوئی کر سکیں کیا جملہ بولا آپ کو ایک جملہ قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جملے بولنے میں تھنڈ ڈالیا تھنڈ جس دن سے میں نے یہ سنا ہے کہ جنت میں بھی تو میری بیوی ہوگی مجھے موت آسان لگنے لے ہم نے بھی کب نائے لے کتن دن میں چل سکتے ہیں تو میری بیوی ہوگی جنت جا کرنا کیا پھر تو ہی ہونا چاہتے ہیں اب بتاؤں ہماری زندگی بتاؤں اور ہمارے نبی گریم ہماری بات بتاؤں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میری بینوں اور بھائیوں کیا وہ گھر ہے کیا وہ گھر ہے جس گھر میں ایک چھت پہ ایک بیڈ پہ میاں پیلی رہتے ہیں اور دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفر افرد یہ بھی کچھ گھر ہے اس سے وہ زنیا میں کیا جہزم ہوگی بتاؤں اور نفر کیسے بات کیا ہے صرف برداشتی کنگا ہے یہ حج سکھاتا ہے یہ حج برداشتی برداشتی جب بسیں فرج جاتی ہیں جب بسیں فرج جاتی ہیں ارفاس جب نکلتے ہیں مزدرفہ جانے کے لیے تو اب نکلنا ہے وہاں سے تین لاکھ بسوں نے اب دو لاکھ بسیں چار پانچ سٹکوں سے جا رہی ہے تو ہمارے ایک مفضلہ فرج جاتی ہیں تو ہمارے ایک مفضلہ فرج جاتی ہیں تو پھر نہ بس چلتی ہے نہ بس چلتا ہے پھر کچھ نہیں ہوتا کھڑی ایک کھڑے ہو کر لو کیا کرتا مارو ٹکریں بس کو جا کے اللہ نے کیوں بنایا ہے اللہ کیا ضرورت ہے میں ہمیں بھیجنے کی کہ تم اپنے اندر برداشت ہو کیونکہ تمہاری برداشت سے معاشرہ بنے گا تمہاری برداشت سے شہر بنے گا ملک بنے گا انسانیت بنے گی برداشت کرنے سے پیشنس پیشنس اور پیشنس کیا ہے دوسرے کی غلطی کو مارک کل کسی نے مجھے بھیجا ہے دوسروں سے لڑائی نہ کرنے کے لیے دوسروں سے لڑائی نہ کرنے کے لیے اپنے آپ سے بڑا لڑنا تو نہ کریں اگر خود سے لڑنا سیکھ لو تو معاشرہ لڑائی ختم ہو جائے گا اور جس معاشرہ سے لڑائی ختم ہو جائے گا وہ معاشرہ جنت بن جائے گا جس گھر سے لڑائی ختم ہو جائے گا وہ گھر جنت بن جائے گا کیا موت پڑھے گی ہمیں یہ بات کہتے ہو کہ بی بی کہے ڈیکنی اچھی لگ رہی ہے اور بی بی کھان لوگ کہہ کہ آنکھ اچھے لگ رہی ہے کیا مسیبت کیا ہے ایک لحسے بول سے آہستہ 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 بولنا شروع کرو آہستہ اہستہ کھائے بولنا شروع کرو تو نہیں دل کرتا کیا بھی بول کرتا حضور ایسیٰ نے کیا فرمایا کہ بیوی کے موں میں لکمہ ڈالنا صدقہ کیا ہے اب کیا لکمہ کیا دان پر طور پر صدقہ کیا ہے کیا مطلب ہے لکمہ کا لکمہ بیوی کے موں میں ڈالنا ہے اور صواب صدقہ کا مل رہا ہے تو بات بات تو سمجھ آتی ہے ایک آگئے میں آگئے کہا نا ہمارے مولی صاحب سے لیکن میری بیوی بہت رڑکی ہے اور اگر تو اپنے بیوی کے موں میں لکمہ ڈالنا ہے اور اگر شرم آگیا کہ وہاں لکمہ ڈالنے شرم آگیا بیعہ کر دے شرم نہیں تو اس نے دو چار دن کی کوشش کے بعد لکمہ بیوی کے موں میں ڈالی دی تو اس کی بیوی کا موں کھڑا ہی رہی ان کی ایٹی رہا ہے ان کی ایٹی رہا ہے تنکی نے کیا وہ نے کہا جی مولی صاحب میں آنے نے کیا وہ نے کہا اللہ عصم عبیدہ پڑا پڑا اللہ عصم عبیدہ اللہ کے نبی میں جو زندگی بتائی ہے وہ زندگی ہمیں ٹرائی ہی نہیں تھی اس سے پہلے ہاں ہر گئے ہم گوروں کی زندگی ہیں دیکھ رہے ہیں گورے کی زندگی ہیں وہ گوروں کو اتنے گھر بچاروں کی ہوتے ہی نہیں ابھی میں جہاز میں پیچھے اٹھ دس نے پہلے لندن سے واپس آگیا تھا اٹھ دس نے پہلے لندن سے ایک گوری ملی مجھے عورت ہے جہاز میں میں سب سے ساتھ ہوں وہ چائے پینے کے لئے وہاں پیچھے گئے تو وہ بھی چائے پینے کے لئے آئی میرا خیال ہے وہ میں نے اسے کہاں تمہاری ایج کچھ نہیں ہے تو اس نے لگے کہاں تمہاری عورتوں کی ایج نہیں پوچھتے میں نے کہاں پھر بھی تمہاری سمارٹ عورت ہے تمہاری ایج کچھ نہیں ہے کہتاں یہ گیس کرو عورت ہے اب میں بدلے تھا خیال پتہ کچھ یہ کوئی ستتریک سال کی عورت ہے اپ عورت ہے میں نے اسے کہاں خفٹ five میں نے کہا нес اپ Flogo میں نے کہا خفٹ سیلیمنی۔ نہ اپ انہ نے کہا سکستی اس منہ سبتر سال کی عورت ہے لیکن میں نے اسے کہاں تمہارے بڑی سمارٹ عورت ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہینڈسمن عورت ہو اسمارٹ عورت ہو اپ 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 ڈی سیلیم Celہ ستر سال کیا عورت ہوگی وہ اتنی خوش ہوئے کہ مجھے کہہ لگی کہ اتنی خوش ہوئے کہ میں نے کہا اب یہ کسی کو جا کر جس کو کہہ گی کہ میں نے ایک مسلمان دیکھا تھا وہ بہا اچھا تھا صرف میری اس پاس میرا کیا گیا میں نے صرف خدا کی سوچ کے کہ یہ کہی گی کہ میں نے مسلمان کو دیکھا تھا اس نے مجھے اچھا تھا میری اس سوچ پر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اس طرح ایمان ڈالتا لیے لوگوں کو اچھا کہنا بار بار لوگوں کہتے ہیں اچھا بار لوگوں کہنا اچھا آسان ہے کہ آپ بڑی سین لگتے ہیں کتنی طرحیں کرتے ہیں لوگوں اصل یہ جو اللہ بیوی کو کہنے کا تھا بھائی مسلمان کی محبت یاد رکھو یہ سب چھوٹ ہے یہ فراود ہے یہ جو لیلہ مجنوع اور یہ شیری پر یہ فراود ہے مسلمان کی محبت شادی کے بعد شروع کرتی مسلمان کی محبت ہے یہ نکاح کے بعد اس سے پہلے فراود ہے